اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے گرافک ڈیزائن جابس ان دوبائی یو ای کے فیس بک پیج سے پھر سے حاضر ہوں تو فرینڈز آج بھی ہم سرچ کریں گے کہ کون سی نیو جابس آئی ہے اور کیا پواسط ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنا ہے سو فرینڈز چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پیج کی جانب اور سب سے پہلے ہم جائیں گے پوز کے آپشن پر سو فرینڈز اب چیک کرتے ہیں کہ کون سی نیو جابس آئی ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتے چلوں جو ویڈیو میں آپ جابس پروسس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پروسیجر ہم بتا رہے ہوتے ہیں اگر آپ ڈیریکل اس پہ اپلائی کرنا ہے تو ڈسکریپشن میں آپ دیکھئے گا کہ لنک دیا ہوتا ہے تو آپ ڈیریکل اس لنک کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے لئے ایسی ہوگا سو فرینڈز چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی جابس آئی ہے گرافک ڈیسائنر ریکوار ان دبائی کریئیٹک گرافک ڈیسائنر گرافک ڈیسائنر سو آپ جو ہے اپنے کریٹیریے کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو کس پوزیشن کے لئے جاب سرچ کرنی ہے اور کیا ایکسیرینس ہے اس حوالے سے جو ہے آپ جاب سرچ بھی کر سکتے ہیں اور دین اپلائی کر سکتے ہیں سو فرینڈز آج ہم اس جاب کو چیک کرتے ہیں کیا Chief requirement اور کیا طور پس یا آپ جاب سکتے ہیں اس جاب کو اپلائیں کرنا ہی؟ کیرافک ڈیسائنر ریکار ان دبائی ویسح و اوڈشگ برینا، اوڈشگ رکللی فرنڈز ان کو گرافک ڈیزائنر پلس ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیزائنر کی ضرورت ہے جو کہ جس کے پاس تین سال کا مینیمم ایکسیجنس ہو گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں کیونکہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی ہے وہ اس سے ڈیلیٹریٹ ہے کہ آپ اگر مارکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا یونیکنس ہے اور آپ کے کس چیز کی مارکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایزی ہوتا ہے آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں اور ایک ڈیجیٹل مارکٹر بھی ہوتے ہیں تو آپ کے لئے مارکٹنگ جو ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو کم سے کم تین سال کا ایکسیجنس ہونا چاہیے ادر جو ہیں انہوں نے ڈیوٹیز اور ریسپونسیبیلیٹیز بھی مینشن کی بھی اس کے مطاف ٹھائی کلانگ سار коммент اگر لیکن سلبت کرنیم weک آئیے کام تیست جari shortly ملوم 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 ڈیوٹیز orداشتی کمتزگی plans سلوشن کمبائن کرییٹیوٹی و آئیننس آف ڈیسائن ایلیمنٹ کیلئے پروٹوٹائیپ آف نیو پروٹوٹ آئیڈیا سو فرنڈس ان کی جو ڈیٹیلز انہوں نے جو مینشن کیا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نیو ڈیزائن نیو آئیڈیاز ڈیبلپ کرنے اور جو بھی اپ ڈیٹ مارکٹ میں چیزیں چل دی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو امپروف کرنا ہے ڈین آپ کو پلان کرنا ہے اور امپلیمنٹ نیو ڈیزائنس کرنے اس کے علاوہ جو بھی آپ کی ڈیزائنس ہوں گے جو مارکٹنگ ہوں گی وہ آپ کو ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ ہیں ایپس ہیں پروٹوٹائیپ وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے کریٹیوٹی ہونی چاہیے کیونکہ زاری پتہ مارکٹنگ کا کام کریں گے تو کریٹیوٹی ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ فردر جو ڈیٹیل سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور جو مین جو ہے آپ کے پاس جو ہے سوپریئر کا نولیج ہونا لازمی ہے کیونکہ تین سال کا ایکسپریئنس آپ کا اس لئے انہوں نے مانگا ہے کہ اگر آپ کا ایکسپریئنس ہے تو آپ کو زاری پتہ سوپریئر پر گوڈ کمانڈ ہوگی جو کہ ایڈ آف فوتو شاپ، ایلسٹیٹر ہے، انڈیزائن، ایکرو بیٹ اور فردر جو اسے ریلیٹڈ سوپریئرز ہوتے ہیں جو کہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت اچھی کمانڈ حاصل ہونی چاہیئے اگر آپ یہ ریسوانسیبیلیٹیز بھی ٹیکل کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیٹیل مارکٹنگ اور گرافک ڈیزائنر کا ایکسپریئنس ہے تو یہ آپ کے لئے ویلنگ گوڈ جوب ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ادھر جو بھی ان کی پینیفیٹ اور سیلری ہے وہ ڈسکس کریں گے جو بھی شورٹ لیسٹیٹ کانڈیٹ ہوں گے سو پرینٹس آپ کو جو ہے بہت ایزی طریقہ ہے اس ای میل ایٹریس پہ جو ہے آپ اپنی کرنٹ اپ ڈیٹیٹڈ سی بی سینڈ کریں گے ویٹ پکچر دین آپ کے پاس جو آپ کا پورٹ فولیو ہو اس کا اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف ہو یا آپ نے کئی اپلوڈ کیا ہوا ہو تو اس کا لنک ضرور شیئر کریے گا سی بی کے ساتھ کیونکہ کمپنی کو آپ کا جو ہے کیلی پر پتا چل جائے گا کہ کس حضاب سے آپ کے کس لیویل پر ہے تو کمپنی کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی کوئی پہشانی نہیں ہوگی سو فرینڈس یہ پروسس تھا اس جوپ کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سو فرینڈس مجھے اجادت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا بہت اللہ حافظ موسیقی